اللہ حقیقہ حقیقہ کا سنت طریقہ ساتھوے دن بہتر ہے حقیقہ کرنا اور آپ نے جو اصل سوال پوچھا ہے حقیقہ کی دعا تو بے حقیقی روایت ہے اس میں بھی سند اچھی سند ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا حقیقہ کیا تو اس میں یہ دعا پڑی کہ ہاں دیئی حقیقت فلان و فلان یعنی یہ الفاظ فلان میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت حسن یا حسین کی تو حقیقہ نہیں کر رہے آپ اپنے بچوں کے نام ڈالیں تو جو پورے الفاظ حدیث میں آتے ہیں وہ یہ ہے اللہ کے نام سے اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ یہ حقیقہ تیرے لئے ہے یعنی یہ جانور جو میں زبا کر رہا ہوں تیرے لئے ہے اور تیری ہی خدمت میں یہ پیش ہے پھر آگے یہ کہہ دے جو آپ کا بچہ ہے یا لڑکی ہے اس کا نام لے لیا جائے کہ اللہ یہ فلان کی طرف سے حقیقہ ہے تو یعنی خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ لمبی چوڑی دعا اگر یاد نہیں بھی ہوتی تو آپ بسم اللہ واللہ اکبر تو سب پڑتے ہیں جانور زبا کرتے ہوئے تو اس میں آخر میں یہ لگا دیں اللہمہ حدیہ حقیقہ فلان اے اللہ یہ جو ہے فلان کی طرف سے حقیقہ ہے بس عربی میں نہیں آتا اور اگر نہ بھی بولیں تو بھی حقیقہ دا ہو جائے گا دل کی نیت کافی ہے اور بچے کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے